موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین فوڈ زائقہ میں میں آج بنا رہی ہوں لیک پیس فرائی یہ اوپر سے کریسپی اندر سے اگدم جوسی بن کر تیار ہوتا ہے آپ بھی اسے ضرور بنا کر ٹرائے کریں آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گا اگر آپ چاہے تو پری مرغی میں بھی بنا سکتے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لی ہوں میں لی ہوں چھے لیک پیس اسے میں نے ایسے کٹ لگا لی ہوں تمام لیک پیس پر سامنے پیچھے ایسے تمام لیک پیس پر ایسے کٹ لگا لے اندر تک مسالہ اچھے سے جذب ہوتا ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مش پورٹر اگر آپ کے پاس کشمیری لال مش نہ ہو تو لال مش پورٹر لے لیں ون ٹی سپون زیرا پورٹر ون اینڈا ہاف ٹی سپون ادھرک لیشن پیسٹ چکن مسالہ پورٹر آدھا ٹی سپون ون ٹی سپون باریک نمک ون ٹی سپون دھنیا پورٹر پو ٹی سپون ہلتی پورٹر دو پینچ ریڈ فوٹ کلر ون ٹی سپون سویا سوس دھنیا پورٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کان فلور اور چنے کا آٹا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے اس میں مسالہ اچھے سے جذب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں مسالہ ملا کر رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چلیے پھر سے ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر کر تیل کو گرم ہونے کے لیے چلے پر رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر اس میں ہم چھوٹا سا ایک ٹکڑا دال کا چیک کر لیں گے کہ تیل گرم ہوا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اتنا گرم کافی ہے اس کے بعد اب ہم اس میں چکن کی ایک ایک پیسز ایڈ کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پر ایک ایک پیسز کو ہم تیل میں ایڈ کرتے جائیں گے تیل کو میڈیم پر گرم کرنے کے بعد ہی آپ ایک ایک پیس ایڈ کرتے جائیں اس میں زیادہ پیسز ایڈ نہ کریں تین سے چار ہی پیس ایڈ کر کر آپ اسے فرائی کریں دور دور کھلا کھلا کر کر ایڈ کریں اس میں میں نے تین پیسز دال کر فرائی کی ہوں اس کے بعد آپ اسے ڈھک کر فرائی کریں ڈھک کر فرائی کرنے سے یہ اندر تک اچھے سے گل جاتا ہے جب ایک سائٹ سے اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس کی سائٹ چینج کریں ساتھے ساتھ اس کی سائٹ چینج نہ کریں ایک سائٹ سے اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر کر فرائی کر لیں چلیے اب ہم اسے پھر سے ڈھک کر لو ٹو میڈیم فلیم پر پکا لیتے ہیں ڈھک کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ سے بھی اچھے سے لال فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے چلیے اب ہم تیل کو اچھے سے نتھارتے ہوئے ایک ایک چکن کی پیسے اس کو ہم نکال لیں گے پھر سے آپ میڈیم فلیم پر تیل کو گرم کر لیں اس کے بعد ایک ایک پیس ایڈ کرتے جائیں اسی طرح ہم جو فرس ٹائم ہم نے فرائی کرے تھے ویسے ہی ہم اسے فرائی کر کر نکال لیں گے جب دونوں سائٹ سے بھی اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد اسے بھی ہم تیل کو اچھے سے نتھارتے ہوئے اسے نکال لیں گے آپ اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کریں اگر آپ میڈیم فلیم پر ہی فرائی کریں گے تو آپ کا چکن اندر تک اچھے سے کوک ہوگا اوپر سے کریسپی اندر سے ایک دم جوسی بن کر تیار ہوگا بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے آپ بھی اسے ضرور بنا کر ٹرائی کریں چلیے اس کے بعد اب ہم مرچی کو کٹ لگا کر اس کے اندر نمک بھر کر اسے فرائی کر لیں گے ہری میڈیم کو ہم زیادہ دیر فرائی نہیں کریں گے صرف ایک سے دو منٹ ہی فرائی کر کر نکال لیں گے اس کے بعد آپ اسے چکن کے اوپر سے گانش کر لیں ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے دار بن کر لیک پیس فرائی تیار ہوئی ہے آپ بھی اسے ضرور بنا کر ٹرائی کریں آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گا بہت مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے رمضان میں بنا کر بھی سرف کر سکتے ہیں بہت مزے دار بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ چاہے تو پری مرغی میں بھی بنا سکتے ہیں چلیے میں آپ کو توڑ کر بتاتی ہوں کہ یہ اندر تک کتنے اچھے سے گلا ہے ایک دم جوسی بن کر تیار ہوا ہے اندر سے بھی اسے آپ بھی ضرور بنا کر ٹرائی کریں آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گا امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو اگریڈین سمجھ میں نہ آئیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی آپ وہاں سے جا کر چیک کر لیں اللہ حافظ